بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آج جو ریسے بھی میں بنانے جا رہی ہوں وہ بڑی مزہ دار مٹن چوز بریانی ہے یہ آپ جو دیکھ رہی ہیں یہ اس کی انگیڈینس ہے ہم ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے اور میں آپ کو اس کی کونٹیٹی بھی بتاتی جاؤں گی یہاں پہ ہم نے سبس میٹ چینی کے گرین چلیز دی ہیں ٹری ٹو فور ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے اس کی پیس بنا دینی ہے پیس بنا کر ہم نے اس میں سے ون ٹی سپون نکال لینا ہے میں نیشن میں ڈالنے کے لیے یہ سب سے پہلے ہم چاپس لے رہے ہیں یہاں پہ چاپس میں نے یہاں پہ لیئے ہیں سیمہ ہنڈر فیفٹی گرام چاپس ہے یعنی کہ چامپیں اس میں میں نے یوگرٹ ڈالا ہے تھک یوگرٹ ہے ون کپ اور ساتھ ہی ہم اس میں جینجر گارلے پیسٹ دو ٹیپل سپون بھر کر وہ ایڈ کر دیں گے گرین چلی پیسٹ ون ٹی سپون اور یہ زیرہ پاورڈر ہے جو روستی ڈالا ہے ون ٹی سپون ڈالا اور بریانی کا پاورڈر میں نے یعنی کہ بریانی مسالہ میں نے دو ٹیپل سپون ڈالا میں نے اس میں تین سے چار الائچی سبز اور دو بادیاں نے کھتائی کے پھول وہ ایڈ کر دیں گے یعنی کی سٹار آئینز اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ون ٹو آر میرینٹ کر کے رکھتے ہیں یا اوور نائٹ بھی آپ میرینٹ کر کر رکھ سکتے ہیں اب ہم چاہل کو پکانے کے لیے تھری لیٹر میں نے پانے لیا ہے اس کو ہائی ہیٹ پر میں نے رکھ دیا اس میں میں نے لیمن سلائس ٹری اور نمہ ون ڈیبل سپون ڈال کر جو سوک کیے ہوئے رائس تھے ہمارے پاس 800 گرامز وہ میں نے اس میں جب بائل آنے لگا تو ڈال دینے ہیں دیکھیں بائل آیا تھا تو میں نے اس میں رائس ہیٹ کر دیئے تھے اور یہ ہم نے اتنا اس کو پکانا ہے کہ اس میں کرنچ رہے یہ فلی کک نہ ہوئے یعنی کہ یہ 80 پرسنٹ کک ہو جائے تو ہم نے اس کو ڈرین کر لینا ہے ساتھ ہی میں نے پین کرائی لی تھی اس میں میں نے آئل ڈالا اور ڈیپ فرائی انین کر کے ہم نے گارلن باؤن نکال لیے یہاں پہ میں چاپس کو گرنے کے لیے پریشر کر یوز کر رہی ہوں میں نے اس میں آئل ڈالا ہے ون کپ اور ہم نے اس میں جب بائلنیٹ چامپے تھیں وہ ایڈ کر دی مٹن کی اور تھوڑا سا یہ پکا ایک منٹس کے لیے تو میں نے اس میں ون کپ جو انینز ہم نے فرائی کی ہوئے تھے وہ ایڈ کر دینا ہے پھر ہم نے اس میں ٹماٹر ڈال دینا ہے میں نے فور ٹماٹر فروزن یوز کیے ہیں آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو پریشر لگا دینا ہے کوئی سیون ٹو ایڈ مینرز کے لیے پریشر ککر کا ٹائم ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو چکا تھا تو میں نے اس کو مٹن چاپس کو پارٹ میں ٹرانسفر کر دیا اس میں پٹیٹوز ڈالے ہیں فور پٹیٹوز ہیں یہ آپشنل ہیں آپ چاہے تو اس کو ویڈاوٹ پٹیٹوز بھی کھا سکتے ہیں یہ ہماری چاپس یہاں پر مٹن کی ایٹی پرسن تک کک ہو چکی ہیں اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر تنا پکانا ہے کہ یہ اپٹیٹو بھی کل جائیں اور چاپس بھی ہماری ہماری دن ہو جائیں اب میں نے پارٹ لیا اس میں میں نے جار بوائل کی اس میں میں نے آئل ڈالا ہے کوئی دو سے تین ٹیبل سپون ساتھ ہی جو گریوی ہم نے بنائی تھی مٹن کی وہ ایڈ کی اور ہم بہتری کا پانی بھی اس میں ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں اوپر سے ہری مرچیں دو سے تین ہیں وہ کٹ کے ڈال دیں ہرا دھنیا ہم نے تقریبا ہاف کپ لیا ہے وہ سپرنکل کر دیا اور ساتھ ہی جو بوائل رائز تھے ہم نے اس کی ایک لیئر لگا دی لیئر ہم نے جب لگانے کے بعد اوپر پھر اگین ہم نے ہرا دھنیا ڈالا ہے اور ہری مرچیں ذائقے کے حساب سے بھی آپ کٹ کر ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اس میں فوڈ کلر ون بائی فور ٹی سپون تھوڑا سا پانی ڈال کر وہ ایڈ کر کر ہم نے اوپر سے اس کو سپرنکل کر دینا ہے دھکن دیکھیں ہم نے کوئی ٹوئنٹی منٹس کے لیے اس کو دم پر رکھنا ہے پہلے میں نے ہائے اس کی ہیٹ کی پھر میں نے لو ہیٹ پیس کو ٹوئنٹی منٹس کے لیے سٹیم میں رکھ دیا اور یہ دیکھیں ٹوئنٹی منٹس بعد میں نے دھکن اٹھایا تو ماشاءاللہ سے بڑی مزے دار ہماری مٹن چوپ پریانی ریڈی ہو چکی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ 100% پرسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور بنائیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ یہ ریسپی میری آپ کو کیسی لگی اور آپ اس کو بڑیانی رائیتے کے ساتھ سرف کریں اور یہ بڑیانی رائیتے کی ریسپی آپ میری چینل پر چیک کر سکتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کومنٹس دیں لائک کریں شیئر کریں اور رائٹ سائٹ پہ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میں کوئی بھی نئی ریسپی اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تینکس پور ووچنگ اللہ حافظ